موسیقی 1947 سے لے کر آج تک انڈیا کی تاریخ میں بہت سارے اچھے دن بھی آئے اور بہت سارے برے دن بھی آئے ایسے ایسے دن بھی آئے کہ انڈیا کو ہیمیلییشن کا سامنا کرنا پڑا مختلف جنگیں انہوں نے ہاری مثال کے طور پر انہوں نے چائنہ سے جنگ ہاری مثال کے طور پر انہوں نے پاکستان سے کارگل میں بہت زیادہ پٹائی ان کی ہوئی لیکن اچھے دن بھی آئے ہیں 1970 کے اندر مثال کے طور پر آپ دیکھیں انہوں نے آدھا پاکستان توڑ دیا اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے سکم کو انیکس کر لیا بینہ گوئی گولی چلائے اسی طرح سے انہوں نے کئی سارے مارکوں میں فتح بھی حاصل کی ہوئی ہے تو اچھے دن بھی ہیں برے دن بھی ہیں لیکن برے دنوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اتنی زیادہ ہیمیلییٹنگ قسم کی چیز انڈیا کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی جتنی دوہزار بیس کے اندر ہوئی تھی مودی کے دور میں دوہزار بیس میں ہوا یہ کہ انڈیا کے ہاتھ سے بہت بڑا علاقہ نکل گیا بہت بڑا علاقہ ہزاروں اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ نکل گیا اب یہ ہیمیلییٹنگ قسم کی چیز کیوں ہے اور یہ کیوں انپریسیڈنٹڈ تھا کیونکہ اس سے پہلے تک انڈیا نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی تھی نا بھلے ہی وہ ہار گئے ہوں لیکن کم سے کم وہ لڑ کے ہارے تھے سکسٹیز کے اندر اگر ان کے ہاتھ سے روناچل پردیش چلا گیا تھا ان کے ہاتھ سے اکسائچن کا علاقہ چلا گیا تھا لیکن ایزی لی گو اپ نہیں کیا تھا بڑی بہادری کے ساتھ انڈیا کے فوجی لڑے تھے ایسے آسانی سے انہوں نے جانے نہیں دیا تھا کمال کی انہوں نے لڑائی لڑی لیکن انڈ میں چائنیز ور ٹو گوڈ فور دیم تو وہ ہار گئے تھے وہ والی جنگیں لیکن یہاں پر یہ ہوا دوہزار بیس میں کہ بنا لڑے ہی انہوں نے علاقہ دے دیا چھوٹی موڑی ٹک ٹک ہوئی اور بہت بڑا علاقہ ان کے ہاتھ سے گیا اور ان ٹاپ آف ڈیٹ انڈیا کے اس وقت کے جو پردھان منتری ہیں انہوں نے کلین چٹ بھی دے دی فوری طور پر انہوں نے اپنا علاقہ یہ کہہ کر گیو اپ ہی کر دیا تھا کہ کوئی نہیں گسا اب الیکشنز جب آئے ہیں یہاں پر یہ الیکشنز کے اندر تو ظاہر سی بات ہے مدہ اٹھنا ہی تھا آن دے کارڈ تھا سب کو پتا تھا تو الیکشنز کے اندر اپوزیشن جماعتیں یہ مدہ اٹھا رہی ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے بنا لڑے اس نے ہمارا اتنا بڑا علاقہ چائنہ کو دے دیا ہے اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو مودی نے چائنہ کے ساتھ پنگا لیا ارونا چل پردیش کے اندر گس گیا کہ کچھ ہی یہ چائنیز کریں تو یہاں سے میں کوئی اسائس ٹیٹمنٹ دوں یا میرا کوئی منسٹر اسائس ٹیٹمنٹ دے جس سے یہ داغ میرے اوپر تھوڑا سا کم ہو جائے ایک دھبا لگا وینن کے اوپر کہ انہوں نے اتنا بڑا علاقہ ایسے ہی دے دیا گیوپ کر دیا تو اس کا ایمپریشن ڈائیلیوٹ ہو جائے تھوڑا سا لیکن چائنیز نے زیادہ لیفٹ ان کو کرائی نہیں انہوں نے کوئی بڑا رییکشن نہیں دکھایا جب یہ زنگنان کے اندر گئے ارونا چل پردیش میں مودی گئے تو بڑا رییکشن نہیں دکھایا کہ سٹیٹمنٹ ہی دے دیا صرف اسی طرح سے جب انہوں نے فلپائن کے اندر گئے دو چار روز پہلے جیشن کر گئے تھے وہاں پر ادھر بھی انہوں نے تیریٹوریل ڈسپیوٹ جو چائنہ اور فلپائن کے درمیان ہے اس میں ٹانگڑ آنے کی کوشش کی اس پہ بھی چائنیز نے ایک لیمیٹڈ رییکشن دکھایا تھا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشنز کے چکر میں کر رہے ہیں سارا کچھ تو ان کو ڈیزائر ریزرٹس نہیں مل رہے تھے اب ایسے میں انہوں نے کیا کیا ہے نئی واردات انہوں نے یہ ڈالی ہے کہ اچانک سے یہ کوئی بہت پرانا کوئی سکسٹیز سیونٹیز کا مدہ لے کر آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمیں بولتے ہیں نا کانگریز والے انہوں نے ایک چھوٹا تھا آئیلینڈ دے دیا تھا سری لنگا کو اور گھما پھر آ کے بعد انہوں نے دوبارہ سے کانگریز کے اوپر ڈال دی کہ دیکھو مجھے یہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے خود بھی تو سری لنگا کو آئیلینڈ دے دیا تھا اسٹرٹیجیکلی جی بہت امپورٹنڈ علاقہ تھا ہمارا تو یہ انہوں نے سری لنگا کو دے دیا آئیلینڈ اسٹرٹیجیکلی امپورٹنڈ آئیلینڈ تھا مودی نے اس پہ ایک ٹویٹ کی ہے اور اس ٹویٹ میں یہ آج اس نے ٹویٹ کی ہے اور اس میں وہ کہتا ہے آئی اوپننگ اینڈ سٹارڈنگ بڑی آنکھیں کھول دینا اور انہوں نے حیران کر دینا انہوں نے کیسے کیا انہوں نے ہمارا آئیلینڈ دے دیا تھا سری لنگا کو نیو فیکٹ ریویل ہاؤ کانگریز کوئیوز لی گیو آوے کچھا تھے وہ this has angered every indian and reaffirmed in people's minds we can't ever trust کانگریز اب دیکھئے مسئلہ اس وقت کیا ہے لداک لیکن لوگوں کو ڈائیورٹ کہاں پر کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنے ڈیکٹس پرانی بات کے اوپر وہ کانگریز نے اپنے فلاں 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 زمانے میں وہ بچپن کے زمانے میں کانگریز نے یہ کر دیا تھا تو اب دیکھیں کتنے بھرے ہیں کانگریز والے لوگ اس سے کوئسٹن پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ لداک میں کیا کیا ہے بھئی اب یہ حال ہی میں کیا کیا ہے آپ نے یہ بہت گڑے مردے کہاں سے اکھاڑا رہے ہیں اس کا بتا لداک کا لیکن یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں پورا کا پورا ٹاپک کی ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور گودی میڈیا کو بھی جابی دے دیا انہوں نے کہ لداک کو چھوڑا اس پر بات کرو دویکی نے بھی اس پر یہی خبر لگائی ہے کہ کانگریز کاؤنٹر سے کشا تھے وہ ویتھ چائنا ریلیز وائٹ پیپر آن چائنیز کیپچرین لداک حرونا چل انہوں نے بتا دیا ہے کہ دونوں لاکوں میں کتنی زمین ہمارے ہاتھ سے گئی ہے کون کون سی گئی ہے یہ بھی ڈیٹیل راہل گاندی نے بتا دیا ہے کون کون سے ایریاز گئے ہیں ہمارے ہاتھ سے پہلے ہماری فوج وہاں جاتی تھی پیٹرولنگ کرتی تھی اب نہیں جا سکتے اب دو چائنیز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک وائٹ پیپر انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ اس کے دور میں خاموشی کے ساتھ کتنی زیادہ زمین ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اصل میں اچھا یہاں پر آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز بتا دوں چائنیز نے کل یہ کیا ہے کہ انہوں نے اروناجل پردیش کے مزید تیس علاقوں کے نام جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں چائنیز نے اور اپنے میپ کے اندر انہوں نے وہ انگلوڈ کر دی ہیں مزید ساؤ جینہ مورننگ پوسٹس پہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ چائنہ ازرڈز کلیم تو انڈیان ہیلڈ اروناجل پردیش اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نے ایک مرتبہ پھر سے ان علاقوں کے اوپر اپنا جو کلیم ہے اس کو دھورایا ہے اور یہاں پر وائٹ پیپر کانگریز نے ایشو کیا ہے کانگریز نے کہا کہ دیکھو فلا فلا ایریاز ہمارے ہاتھ سے چلے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو بتایا نہیں جا رہا پبلک کو اچھا ایک مرتبہ پھر سے حال ہی میں انڈیا اور چائنہ کے درمیان بورڈر ٹاکس ہوئے ہیں ایک بار پھر سے ایشوز ریزول کرنے کے حوالے تھے لیکن یہاں پر میں بروڈر یو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چائنہ کے لیے یہ سارے جو علاقے ہیں سوورنیڈی کا ایشو ہے ان کا کلیم اگر ہے تو پورے کے پورے ارونہ چل پردیش کے اوپر ہے تو اگر وہ آگے آگئے ہیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اسی طرح سے ان کا اگر کلیم ہے تو لڈاک کے اکثر عصے کے اوپر ہے اگر وہ یہاں پر آگے آگئے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ان کی ازمشن یہ ہے کہ یہ ہمارا ہی علاقہ ہے تو یہ جو ٹاکس کر رہے نا کہ ٹاکس کر کے معاملات ہم کچھ نہ کچھ شانت کریں گے میرے خیال سے یہ پوسیبل نہیں لگ رہا اس طرح سے حال ہی میں انہوں نے ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس کیا وہ بھی فیل ہو گیا وہ بھی فیل ہو گیا باقیوں کی طرح منٹ نے اس پر سٹوری لگائی ہے کہ انڈیا چائنہ بارڈر ٹاکس سٹریس آن کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ وہ کہتے ہیں انڈیا ان کو بار بار جا کر ان کو کہتے ہیں آپ پیچھے چلے جائیں وہ ان سے آگے سے کہہ دیتے ہیں ہم نہیں جائیں گے آپ پیچھے چلے جائیں ہر راؤنڈ آف ٹاکس میں یہی ہوتا ہے مطلب اس سے آگے بات کوئی بڑھ نہیں پاتی ہے لہذا ناظرین یہ جو دوہزار بیس کے اندر کاروائی کی گئی مطلب ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اتنی بڑی کاروائی کے اوپر یہ مودی صاحب کے گلے میں پڑی ہوئی ہے اور اپوزیشن پارٹیاں اس کا کھل کے بینیفٹ لے رہی ہیں اور لوگوں کو وہ بتا رہی ہیں ہر جگہ جا کے کہ دیکھو تمہاری تو ایریا ہی ہے ایسا ہی گیوپ کر دیتا ہے دے دیتا ہے دوسروں کو تو یہ آپ کو کیا پروٹیکٹ کرے گا سوورنڈری کی بات کیا کرے گا دوسرے ملکوں کے سامنے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ یہ جس آئیلینڈ کی یہ بات کر رہے ہیں نا مودی صاحب کھچا تھے وہ آئیلینڈ یہ جو آئیلینڈ ہے کبھی بھی 1947 سے لے کے کبھی بھی انڈیا کے کنٹرول میں اصل میں رہا ہی نہیں شروع دن سے لے کر یہ سری لنکا کے ہی پاس تھا صرف یہ تھا کہ انڈیا کا اس پر کلیم تھا ایک آئیلینڈ ہے چھوٹا سا بڑا آئیلینڈ بھی نہیں ہے انڈیا کا اس پر کلیم تھا یہ اصل میں جفنہ جو پرنن سنہا ہے اس کے اندر آتا ہے تو یہ کبھی انڈیا کے پاس تھا ہی نہیں تو 1974 میں انڈیا نے پھر اپنا کلیم جو تھا اس کے اوپر وہ گیو اپ کیا تھا تو یہ ابھی آپ دیکھیں اندازہ لگائی ہے 1974 کی بات ابھی یہ نکال رہے ہیں دوبارہ سے 2024 کے اندر صرف اس لیے کہ لوگ لڈاک بھول جائیں اور اس کو یاد رکھیں سری لنکا والا یہ جو آئیلینڈ اب اس میں دیکھیں انڈیا کے فارن ریلیشنز پر بھی اثر تھوڑا بہت پڑے گا سری لنکا یقینی طور پر اس کو پسند نہیں کریں گے وہ یقینی طور پر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار ایک ڈسپیوٹ 1974 میں سیٹل ہو چکا ہے یہ دوبارہ الیکشنز کے اندر اس کو کھول رہا ہے بندہ صرف ووٹ بینک بٹوڑنے کے چکر میں تو میرے خواہد سے یہ انڈیا کے فارن ریلیشنز کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے ویسے ہی ان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ان دنوں چائنہ کے اندر ہے اور چائنہ نے ان کو بھرپور فائننچل اور ایکانومک سپورٹ کی یقین دیہانی کروائی ہوئی ہے سری لنکنز کو تو ایسے ہمیں مودی صاحب کو اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ نہیں دینے چاہیے اس سے انڈیا کے جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹائز ہیں وہ مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں ان اسٹیٹ ان کو اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے ان علاقوں کو واپس لینے کیلئے کیا کیا اور ان کو چائنہ کے پاس جانے سے روکنے کیلئے انہوں نے کیا کیا تھا یہ اپنے لوگوں کو بتائیں بجائے 1974 کے قصے دوبارہ سے کھولنے کے